جب ہم نے دبایا کہ ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ رافضی بن گئے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کو بھی معصوم مان رہے ہیں یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معصوم مانتے ہیں کچھ لوگوں نے تو بول کے کہا کچھ لوگ خود آئیستہ رہتے ہیں لیکن ان کا مامو بول کے کہتا ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہے اور وہ ہمارے بکی شریف اور ارد گرد ہم جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک معفوضہ عن الخطاہ ہیں اور ان کے طرف خطاہ کی نسبت کر دی ہن پڑوں کو اتنا نہیں پتا کہ معفوض کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس سے خطا کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم کچھ معفوض بول کے معصوم مانتے ہیں یعنی معفوض کی definition آئی تک نہیں آئی کہ معفوض جب اللہ نے حفاظ کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا اور معفوض اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس کے تین حوالہ جات لکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی یہ جہالتی بھی پتا چل جائے کہ مان کے معفوض اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی حالانکہ معفوض کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے تو معفوض کی طرف کیسے بنے اور پھر معفوض کہے تو تعریف ہی یہ ہے فرق ہی ہے معصوم اور معفوض میں اب دیکھو المعتمد فی المعتقد جو طور پشتی کی یہ تصنیف ہے فضلاللہ طور پشتی انہوں نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا چونکہ ان لوگوں نے خود تو مطالعہ کرنا نہیں میں آسانی کے لیے صفحہ بھی دکھا رہا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں صفحہ نمبر ہے بہتر ولی محفوض باشت از گناہ یہی ایک ہی دہر سنیوں کا ولی کیا ہوتا ہے گناہ سے کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتے ہیں معصوم وفرق میانے محفوض و معصوم آست معفوض اور معصوم میں فرق کیا ہے کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت معصوم را ارتکاب گناہ کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی اما معفوض را ارتکاب گناہ بود یہاں لفظ خطاب ہی نہیں لفظ گناہ ہے بات کس کی ہے معفوض کی معفوض را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت یعنی کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں نادر نادر اب ہزار دن میں سے ایک دن بھی نادر ہی ہے پانچ دن بھی نادر ہی ہے اچھا جی معفوض را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن او را بدان گناہ اسرار نہ باشت گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اسرار نہیں ہوتا یہ تعریف ہے محفوض کی جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سننی کتاب میں نہیں یہ بزریہ محفوض لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریریں کرتے ہیں بکی شریف کے سجادہ نشین اور مجھے تانے دیتے ہیں کہ انہیں توہین کی کہیں کتاب لائیں کوئی ایک کہ جس میں جو یہ محفوض کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھی ہو ہمارے آئیمہ نے یہ تعریف لکھی ہے اور یہاں تو لفظ گناہ ہے اس کی بات ہی نہیں تو خطا تو نیچے ہے بہت ابھی ہم نے کتنا فرق بیان کیا کہ محفوض سے گناہ کبھی نادر طور پر نادر طور پر صدور ہو سکتا ہے مگر ہم جیسے جو ہیں وہ کیا ہیں بار بار کرتے رہتے ہیں اور جو محفوض ہیں ولی ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن اورہ بدان گناہ اسرار نہ باشد سمہ یتوبون من قریب بہت جل توبہ کر لیتے ہیں گناہ تو ہو جاتا ہے مگر بہت جل توبہ کر لیتے ہیں یہ ایک حوالہ یہ ہے توفت المرید شاید پہلی مرتبہ زیارت کریں کچھ لوگ کچھ سے مراد وہ جو چھپ کے سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں توفت المرید شیخ ابراہیم بن محمد بن احمد شافی بیچوری شرع جوہرات التوہید اس توفت المرید کے اندر بھی اس مسئلے کی بات کی اور فرق بتایا گیا معصوم وہ اللہ اس کی حفاظت اس طرح کی کرتا ہے اس کی بھی حفاظت اللہ کر رہا ہے مگر وہ حفاظت اور طرح کی ہے محفوظ کی حفاظت اور طرح کی ہے وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے بڑے گدی کے مانتے ہو کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا اللہ جب حفاظت کر رہا یعنی یہ ان انپڑوں نے محفوظ کوئی معصوم بنایا ہوا ہے تو معصوم کی یہ تعریف ہے کہ حفظ اللہ للمقلف من الزمب مستحالت وقوع کہ وہاں زمب کا پایا جانا ہی محال ہے معصوم وہ ہے اس کی ایسی حفاظت ہے کہ وہاں زمب کا پایا جانا ہی اور جو محفوظ ہے حفاظت اس کی بھی ہے مگر وہاں زمب پایا جاتا ہے اور وہ پھر فوراں توبہ کر لیتے اور جو بات ہے وہ تو ہے زمب سے بھی نیچے چیز کی اور وہ خطا ہے اور انہوں نے اس کو توہین برایا ہوا ہے جبکہ ان کی طرف جو قانون ہے اس کے مطابق زمب کی نسبت میں محفوظ کی طرف کر دی جائے تو پھر بھی توہین نہیں بنتی ان ائمہ کی اصول کے اور پھر یہاں پھر ایک اور حوالہ یہ بھی تصوف کی کتاب ہے الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے تصوف کبھی پڑھا یہ تصوف المحفوظ والمعصوم اب ہم تو کھیر پکا کے دے رہے ہیں یہ ساتھ حوالہ تقریر کے نظر آئے گا کم یہاں سے ہی پڑھ لیں اور اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں چونکہ اگر لفظ کوئی اور رکھ کے حقیقت کسی میں کوئی اور مانی جائے تو حکم تو اس حقیقت پہ لگتا ہے لفظ پہ نہیں لگتا اب نبی والا وہی ہے اس کو تو لازم آئے گا کہ اس نے غیر نبی کو نبی مانا ہوا ہے اب غیر معصوم کو یہ معصوم مانے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں تو فرق پڑو فرق کیا ہے الفرق بین المحفوظ والمعصوم ان المعصوم لا یلمم بذنب البتت کہ معصوم ہستی گناہ کا یقینی قطی طور پر ارتکاب کر ہی نہیں سکتی المام بذنب لا یلم بذنب البتت قطی طور پر ان سے ذنب کا صدور نہیں ہوتا کس سے معصوم سے کس سے ذنب کا ارتکاب قطی طور پر نہیں ہوتا اور آخری معصوم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے اچھا ان الماسوم والفرق ان الماسوم لا یلم بذنب البتت اور والمعفوظ قد تحصل لہو ذلات محفوظ سے ذلات ہو جاتی ہیں محفوظ سے ذلات لیکن لا یکون منہ اسرار زلات ہو جاتی ہیں نادر طور پر مگر ان پر اسرار بل یتوب من قریب محفوظ ہستی بہت جل توبہ کر لیتی ہے لیکن یہاں ذلات کا ارتکاب لکھا ذلات کا ارتکاب ان سے ہو جاتا ہے اب یہ عجیب منطق ہے کہ دیکھو فلا مندہ توہین کر رہا ہے گستاخ ہے کیا جرم ہے کہ اس نے ایک محفوظ ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے خطا ہو گئی ارے محفوظ سے خطا ہونا یہی تو فرق ہے معصوم اور محفوظ میں معصوم سے ذم کا ارتکاب نہیں ہوتا اور خطا اتحادی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے معصوم سے بھی اور پھر یہاں تو باس ہی محفوظ میں ہے اور محفوظ کی تو تعریف یہ ہے کہ اس کے بارے میں لفظ ازم بھی لکھا گیا ذلات بھی لکھا گیا خطا بھی لکھا گیا کہ ان سے یہ نہیں کہ خطا ہوتی نہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر اسرار خطا پہ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں یہ تو ان کا آل سنت کے نزدیک محفوظ کی ڈیفینیشن ہے اب یہ جو مذہب ہے آل سنت کا یہ بیان کرنا یہ توہین کہاں ہے یہ تو مذہب ہے اس قدر جہالت نے آکر آستانوں اور بعض مدارس اور بعض آستانوں ہر آستانے کی بات نہیں کرتا آستان نہیں تو ہماری قوت ہے ہمیں ملائی سب کچھ آستانوں سے ہے